حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کے ایک شخص نے 99 قتل ناجائز کر رکھے تھے ایک دن اسے اللہ کا خوف آیا تو وہ گھر سے نکلا اور رائب کے پاس گیا اور پوچھا کہ کیا میرے لئے توبہ کے کوئی صورت ہے اس نے کہا تُو اتنا بڑا مجرم تیرے لئے معافی کہاں اس نے اسے بھی قتل کر ڈالا کہ معافی تو ہے نہیں تو پھر اسے قتل کر کے سو قتل پورے نہ کر دوں لیکن اس کے دل میں پھر خوفِ الہی آیا اور اس نے پوچھنا شروع کر دیا کہ کوئی شخص ہے جو مجھے توبہ کی کوئی صورت بتا دے ایک شخص نے اسے کہا کہ تُو فلان بستی میں چلا جا اور وہاں اللہ کے نیک بندے موجود ہیں ان میں جا کر عبادت گزاری کر اور معافی مانگ تجھے اللہ کریم معاف فرما دیں گے وہ اس بستی کے طرف چلا اور راستے میں اسے موت آ گئی اس کے دل میں توبہ کا جو جذبہ تھا اس کے تحت وہ اپنے سینے کے بل آگے گسیٹنے لگا جب مر گیا تو اس کے پاس رحمت اور عذاب کے دونوں قسم کے فرشتوں نے آپ اس میں جگڑا شروع کر دیا رحمت والے فرشتے کہتے تھے کہ یہ توبہ کی نیت سے جا رہا تھا اس لیے اسے جنت میں لے جائیں گے لیکن عذاب کے فرشتوں نے کہا کہ اس کی پوری زند کی بدعمالیوں سے بھری ہوئی ہے اسے جنت کیسے مل سکتی ہے لیکن رب کریم و رحیم نے گناہ والی بستی کو حکم دیا کہ تو کچھ دور ہو جا اور توبہ والی بستی سے فرمایا کہ تو قریب ہو جا پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ دونوں بستیوں کا فاصلہ نہ پو جب فاصلے کی پہمائش کی گئی تو وہ توبہ والی بستی کے ایک بلشت پر قریب تھا تو اسے تمام گناہ بخش دیئے گئی